میتنوں آپ لوگوں کو ایک مہتوپون وشے پر تکلیف دی ہے آج ایک اتنیت پرمک بیکتی اور اس دیش کے ایک لب پرتیسٹ جو آئی پی ایس آفیسر ہیں اور یہ تامیل ناڈو کے ڈی جی پی رہے ہیں شری ڈاکٹر کرونا شاگر جی یہ آج کانگریس پارٹی کو جوائن کریں گے انہوں نے دلی میں ادھیاپن بھی کیا ہے اور دیش کے پرتیسٹیت آئی پی ایس آفیسرز میں رہے ہیں دو ہزار چھے میں راشپتی دوارہ ان کو پولیس میڈل ملا ہے اور جو آپ لوگوں کے سنگیان میں ہوگا گرین کوریڈور اس کے سب سے پہلے شروعات ہندوستان میں انہوں نے ہی کی تھی اور ساماجک اور اپنے بیہار راج سے ان کا تعلق ہے اس میں ہمیشہ ان کی ساماجک سروکار ان کا پورے جیون رہا اور آج یہ کانگریس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پتنی انجو جی ہیں اور ہم ان کا کانگریس پریوار میں سواگت کرتے ہیں پہنے 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 دیے جینا آپ کو بھی پہنے دوستو آج میرے جندگی کا بہت اہم دن ہے اور اس دن کو اہم بنانے کے لیے میں کانگریس پارٹی کے راستری ادھاکچ کھڑگے صاحب پوروڈھاکچہ سونیا گاندی جی پوروڈھاکچ راہول گاندی جی جنرل سیکیٹری پریانکا گاندی جی اور مہن پرکاش جی جنرل سیکیٹری اور بیہار کے پرباری جنہوں نے آج مجھے فسلیٹیٹ کیا دوستو میرے پتا جی سرکاری سرویس میں تھے لیکن گاندی وادی تھے اور پوری جندگی انہوں نے کھا دی پہنا تو ان کے ویچاروں کی ایک بہت چھاپ میرے زندگی میں رہی ہے اس کے بعد جو ہم نے پڑھائی کی ڈلیو شویدیالے سے اتیاز کی پڑھائی کی اور پھر تمیل نادو میں پولیس کی نوکری کی تو میری ویچاردھارہ ہمیشہ سے پرگتیشیل رہی پرگتیشیل ویچاردھارہ پتھن پاتھن رہا اور نوکری بھی وہ پیریار کی بھومی میں کی جہاں پر ساماجک نیائے سرکاری سسٹم میں گتھا ہوا ہے اور پوری راجنیتی کو چلاتا ہے تو اس لیے چکہ میں نے کہا اتیاز کا بھی دیارتی ہوں مجھے آج گوج بمپ سو رہے ہیں یہ دیکھئے کیونکہ مارڈن انڈین ہسٹری جو ہے آدھونک بھارت کا جو اتیاز ہے اور کانگریس کا اتیاز ہے دونوں میں انونیاشرے سمبند ہے دونوں انٹر ٹوائنڈ ہیں تو آج جو پارٹی اٹھارہ سو پچاسی میں شروع ہوئی تھی اس پارٹی کو آج جوائن کرتے ہوئے مجھے اتینت خوشی ہو رہی ہے اور جیسا آج دیس کا محول ہے اس سمیں جب سمیدھان خطرے میں ہے ناغری کا دھکار خطرے میں ہے ہم بیوروکرسی سے آتے ہیں اور یہ بات بڑی جمعواری سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف بہت سارے بیوروکرائٹ جو سروس میں ہیں ابھی اپنے آپ کو بہت اصحائے محسوس کرتے ہیں بہت مجبور محسوس کرتے ہیں اور بہت ناکھوس ہیں جس طرح سے حال کے دنوں میں راجنیتی کی جا رہی ہے آپ نے منیپور کی گھٹنا دیکھی آپ نے اسی دلی میں جنتر منتر میں پہلوان بچیوں کے ساتھ کیا ہوئی انہوں نے آپ نے دیکھی تو آج یہ جو لڑائی کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے دیش کے سطر پر میں اپنے آپ کو اس پوری لڑائی میں اس پوری محیم میں ایک گی لہری کی بھومی کا میں رہنا دیکھتا ہوں اور اسی لیے میں آدھر نیم مہن پرکاش جی اور سبھی کانگریس کے سرس نیتاؤں کا ایک بار دل سے دھنیواد کرتا ہوں چاہے بھائی پھلوائیے بھائی سر ایک سوال تو جواب دیکھتے ہیں کہ آپ آرکیٹی میں سے پرمکتہ تھے اور آرکیٹی اور کانگریس کٹ پندر میں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئے جب ریٹائر ہوکے تو چونکہ دل پردیش میں وہ دل پرمکدل ہے تو اس کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد ان کی کوئی زیادہ وہاں پر ایکٹیویٹی نہیں رہی لیکن جو جیسا انہوں نے خود ہی کہا کہ آج دیش کا جو ماحول ہے جس طرح کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے راستی پارٹی تو اس لیے وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں اور کوئی سو نہیں بھائی thank you